دوستو آپ نے اپرادیوں دوارہ جیل توڑ کر بھاگنے کی کئی ساری کہانیاں سنی ہوں گی مگر آج کی کہانی جاپان کے رہنے والے ایک ایسے شخص کی ہے جسے جھوٹے چوڑی اور قتل کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا مگر چار بار یہ جاپان کی کڑی سرکچہ والی جیل سے اپنی طاقت اور تیز دماغ کی بدولت بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اسے جس جیل میں بھی بھیجا جاتا تھا وہاں کے ادھکاریوں کو پہلے ہی سے اس کے جیل سے بھاگنے کے کارنامے معلوم ہوتے تھے اسی لیے اسے سخت نگرانی اور سب سے سرکچت سیل میں رکھا جاتا تھا مگر اتنی کڑی نگرانی کے باوجود بھی جیل ادھکاریوں کو چنوتی دے کر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تھا اس بندے کے اندر غضب کا ٹائلنڈ تھا یہ اپنے بدن کو جس طرح چاہے موڑ لیتا تھا یہ بینہ کسی سہارے کے چھپکلی کی طرح پکی دیواروں پر چڑھ جاتا تھا یہ اتنا طاقتور تھا کہ ایک بار جیل ادھکاری کے سامنے ہی ہتھکڑی توڑ ڈالی اور کہا مجھے جیل سے بھاگنے کے لیے تم کبھی بھی روک نہیں سکتے دوستو سیدھے لفظوں میں کہوں تو اسے جیل سے بھاگنے کا جادوگر کہا جاتا تھا وہ جیل سے بھاگنے کے لیے ایسے ایسے طریقے اور ہتھکنڈے استعمال کرتا تھا جس کے بارے میں دنیا کا کوئی دوسرا اپرادی سوچ بھی نہیں سکتا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیا آتے ہیں آج کی اپنی اصلی کہانی پر مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر ہم اسی طرح رہصے اور رومانج سے بھرپور سچی کہانیاں لاتے رہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں یوشے شیرہ توری کا جنم 1907 میں جاپان کے ایک علاقہ اموری میں ہوا تھا 1936 میں شیرہ توری کو جھوٹے قتل کے الزام میں جیل بھیج دیا گیا کہتے ہیں کہ اس وقت جاپان کے جیل کی حالت بد سے بدتر تھی ایک دو کو چھوڑ دیں تو باقی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا جیل پہنچنے کے بعد شیرہ توری کا مقدمہ عدالت میں پہنچا سرکاری وکیل شیرہ توری کو فانسی دینے کی مانگ کرنے لگے جیل میں شیرہ توری پر ترہ ترہ کے ظلم کیے جاتے تھے کہتے ہیں کہ شیرہ توری کو جب یقین ہو گیا کہ سچ میں اسے سزائے موت دے دی جائے گی تب اس نے پہلی بار جیل سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا سب سے پہلے اس نے جیل کے گارڈز اور دوسری چیزوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دیا تقریباً چھ مہینے کے بعد اسے پتا چلا کہ ہر پندرہ منٹ بعد پٹرولنگ ہوتی ہے اب شیرہ توری کے پاس جیل سے بھاگنے کے لیے صرف پندرہ منٹ کا سمیہ تھا اور اس پندرہ منٹ میں نہ صرف اپنے سیل کا تعلہ کھولنا تھا بلکہ اس کے علاوہ پانچ اور تعلے کھولنے تھے کہتے ہیں کہ شیرہ توری نے لیٹرنگ کی بالٹی سے پتلے پتلے تار توڑ کر اکٹھے کرنا شروع کر دیا اور اس پندرہ منٹ میں اپنے سیل کا تعلہ کھولنے کے بعد تار سے وہ پانچوں تعلے کھول کر جیل سے فرار ہو گیا صبح پانچ بچ کر پہتالیس منٹ پر جیل ادھکاری جب اس کے سیل کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ شیرہ توری جیل سے فرار ہو چکا ہے دوستو واقعی حیران کرنے والی بات ہے کہ ایک تار سے صرف پندرہ منٹ میں چھے چھے تالے اس نے کھولا کیسے مگر شیرہ توری کی یہ آزادی صرف بہتر گھنٹوں کے تھی کیونکہ تین دن بعد وہ ایک ہسپیٹل سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا جس کے بعد ایک بار پھر اسے اموری جیل بھیج دیا گیا پہلے قتل کے الزام میں کوٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا تھا شیرہ توری پر ایک بار پھر سے مقدمہ چلا اور کوٹ نے چوری قتل اور جیل توڑ کر بھاگنے جیسے الزامات کو سامنے رکھ کر اسے عمر قید کی سزا سنا دی اب شیرہ توری کو اموری جیل سے نورتھ جاپان کے اکیتہ جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا کہتے ہیں کہ جاپان کے اس علاقے کا موسم تھوڑا سا تھنڈ ہوتا تھا چونکہ اکیتہ جیل کے گارڈز کو شیرہ توری کے جیل سے بھاگنے والی بات پہلے ہی سے معلوم تھی اس لئے اکیتہ جیل میں اسے اور زیادہ ٹورچر کیا جاتا تھا اس جیل میں اسے ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جس کی دیواریں بہت اونچی اور چکنی تھی جیل میں شیرہ توری پر ترہ ترہ کے ظلم کیے جاتے تھے کہتے ہیں کہ اس جیل کے سارے ادھیکاری شیرہ توری کے ساتھ بہت بڑا برتاؤ کرتے تھے مگر کوبا یاشی جو اس جیل کا ہیڈ گارڈز تھا وہ شیرہ توری کے ساتھ تھوڑے بہت اچھے سلوک کرتا تھا 1938 سے لے کر 1942 تک پورے چھ سال وہ اکیتہ جیل میں بٹا چکا تھا لیکن ادھیکاری کے ٹورچر سے اس نے دوسری بار جیل سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا پیٹرولنگ کے درمیان جو اسے پندرہ منٹ کا سمیں ملتا تھا یہ چھپکلی کی طرح سیل کی اونچی اور چکنی دیوار پر چھنے کی پریکٹس کرتا تھا چونکہ ہتکڑی کھولنے میں اسے مہارت حاصل تھی اس لیے پورے چھ مہینے تک ہر رات تار وغیرے سے ہتکڑی کھول کر یہ دیوار پر چھنے کی پریکٹس کرتا چھ مہینے بعد جب اسے لگا کہ اب یہ آسانی سے دیوار پر چڑھ جائے گا تب اس نے کھانے کے برتن وغیرے سے دیوار پر چڑھ کر اس جالی پر ہلکے ہلکے چوٹ مارنے لگا اور تقریباً ایک مہینے بعد وہ جالی کمزور پڑ گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ جالی آسانی سے کھل جائے گا لیکن یہ پھر بھی نہیں بھاگا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ بھاگنے پر اس کے قدموں کی آہر سے جیل ادھیکاری اسے پکر لیں گے 15 جون 1942 کی رات ایک توفانی رات تھی تیز بارش کے ساتھ ساتھ آسمان زور زور سے گرج رہا تھا اور یہ اسی خراب موسم کا فائدہ اٹھا کر جالی توڑنے کے بعد جیل سے فرار ہو گیا صبح جب جیل ادھیکاری اس کے سیل میں پہنچے تو ان کے تو ہوش و ہوا سے ہی اڑ گئے پہلی بار جیل سے بھاگنے پر تین دین تو دوسری بار پورے تین مہینے کے لیے غائب ہو گیا تین مہینے بعد یہ پھر سے پکڑا گیا مگر اس بار اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا کہتے ہیں کہ تین مہینے بعد یہ اسی اکیتہ جیل کے ہیٹ گارڈز کوبا یاشی کے گھر پہنچ گیا کوبا یاشی اسے دیکھتے ہی چونک گیا لیکن شیرہ توڑی کو گھر کے اندر لے جانے کے بعد کھانا وانا کھلایا اور پھر پوچھا جب تم جیل سے بھاگ گئے تھے تو پھر واپس کیوں آئے جس کے جوام میں شیرہ توڑی نے کہا کہ میں جیل سے بھاگنا نہیں چاہتا ہوں بلکہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جانا مجھے بہت برا لگتا ہے میں عدالت میں اس شرط پر سرینڈر کرنے کو تیار ہوں کہ عدالت جیل میں قیدیوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کو ختم کرے اور مجھے ٹوکیو جیل بھیج دیا جائے ٹوکیو جاپان کا ایک ماتر ایسا جیل تھا جہاں موسم اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا تھا کوبہ یاشی نے شیرہ توڑی کو تسلی دی مگر یہ اس کا ایک دھوکہ تھا کیونکہ شیرہ توڑی باتھروم گیا اور ادھر کوبہ یاشی کے کہنے پر پولیس اس کے گھر پہنچ گئی اب شیرہ توڑی پر ایک بار پھر سے مقدمہ چلا اور عدالت نے عمر قید کے ساتھ ساتھ تین سال کی سزا اور سنا کر اسے نورت جاپان ہکائیڈو شہر کے آبا شیری جیل بھیج دیا گیا جاپان کا یہ علاقہ برفیری پہاروں سے گھیرا ہوا بہت سرد تھا آبا شیری جیل کا ایک ریکارڈ تھا کہ یہاں سے کوئی قیدی کبھی بھاگا نہیں تھا اس جیل میں پہنچنے کے بعد بھی اس پر ترہ ترہ کے ظلم کیے جاتے رہے ایک دن غصے میں شیرہ توڑی نے گارڈز کے سامنے ہی ہتھکڑی توڑ ڈالی اور کہا کہ جو تم میرے ساتھ برا برطاو کرتے ہو میں ایک دن اس جیل سے بھی بھاگ جاؤں گا شیرہ توڑی کی اس حرکت پر گارڈز ہسے بھی مگر وہ پریشان بھی ہوئے کیونکہ ہتھکڑی کھولنا ایک الگ میٹر ہے مگر لوہے کی ہتھکڑی توڑنے کے لیے اتنی طاقت چاہیے پھر شیرہ توڑی کے لیے بیس کلو وزنی ایک خاص قسم کی ہتھکڑی بنوائی گئی جس ہتھکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ اس ہتھکڑی میں کہیں کوئی سراخ نہیں تھا کیونکہ یہ ہتھکڑی چابی سے نہیں کھلتی تھی بلکہ اس ہتھکڑی کو کھولنے میں پورے دو گھنٹے لگتے تھے اور اس ہتھکڑی کو کھولنے کے لیے بازابتہ لوہار کو بلائے جاتا تھا کہتے ہیں کہ بیس کلو وزنی ہتھکڑی اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف گھما کر اسے پہنا دیا گیا اور پہلی بار اس کے دونوں پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئی ابا شیری کو جس سیل میں رکھا گیا تھا اس سیل کی کھڑکیاں اور جالی اتنی چھوٹی چھوٹی تھی کہ اگر یہ ان جالیوں کو توڑ بھی دے تو بھی وہ اس چھوٹے سے ہال سے باہر نہیں نکل سکتا تھا شیرہ توری کو جو کھانا دیا جاتا تھا دونوں ہاتھ بدھے ہونے کی وجہ سے اسے کتے کی طرح کھانا پڑتا تھا پندرہ دینوں میں ایک بار رہانے کے لیے اس کی ہتھکڑی کھولی جاتی تھی تب شاید ایک دو وقت وہ ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا اس کڑاکے کی تھنڈ میں بھی اسے گرم کپڑے نہیں دیے جاتے تھے الٹے ہاتھوں میں ہتھکڑی اور تھنڈ کی وجہ سے رات کو وہ سو بھی نہیں پاتا تھا دوستو مانو شیرہ توری کی زندگی نرک سے بتر ہو چکی تھی اور اسی طرح پورے ایک سال بیٹ گئے ایک دن گارس نے شیرہ توری کی سیل میں جھاکا تو پتا چلا کہ بیس کلو کی ہتھکڑی اور پاؤں کی بیڑیاں اس کے بستر کے پاس پڑی ہیں اور شیرہ توری تیسری بار جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے لیکن اس بار شیرہ توری کے بھاگنے سے گارس زیادہ پریشان نہیں ہوئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شیرہ توری کپکپاتی تھنڈ یا جنگلی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ شیرہ توری جیل سے بھاگا کیسے کہتے ہیں کہ شیرہ توری کے کھانے میں جو سوپ دیا جاتا تھا ہر روز وہ اس میں سے تھوڑا سا بچا لیتا تھا اور پھر گارس کے جانے کے بعد تھوڑا سا سوپ وہ ہتھکڑی کی جوائنڈ والی جگہ پر رکھتا تو وہیں تھوڑا سا سوپ وہ جانیوں پر پھینک دیتا اسے پتا تھا کہ سوپ میں نمک رکھا جاتا ہے اور نمک والی چیز کو اگر بار بار لوہے پر رکھا جائے تو لوہے میں زنگ پکرنے کے بعد وہ جگہ کمزور ہونے لگتی ہے اور تقریباً چھ مہینے ایسا کرنے کے بعد جب اسے ہتھکڑی اور جانی کے کمزور ہونے کا یقین ہو گیا تو آخر ایک رات اس نے ہتھکڑی اور جانی دونوں کو توڑ ڈالا لیکن شیرہ توری کے سامنے ایک مشکل اور تھی کہ سیل کی جانی توڑنے کے بعد بھی وہ چھوٹے سے ہال سے باہر نہیں نکل سکتا تھا کہتے ہیں کہ قدرت نے اسے ایک اور غزب کا ہنر دیا تھا کہ یہ اپنے جسم کے ایک حصے کو دوسرے میں گھسا کر آگے پیچھے جس طرح چاہے موڑ لیتا تھا مطلب یہ کہ اس کی سائس جتنی تھی یہ سکور کر اسے چھوٹا بنا لیتا تھا اور اس طرح وہ تیسری بار جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس بار یہ پورے دو سالوں تک آزاد رہا جیل سے بھاگنے کے بعد یہ شہر کی طرف جانے کے بجائے برفیڑے پہاڑوں میں ایک سرنگ بنا کر اسی میں رہنے لگا اس درمیان وہ جنگلی جانوروں کو مار کر کھاتا رہا اور اس طرح پورے دو سال بیٹ گئے شیرہ توری نے سوچا کہ اب بہت ہو گیا مجھے جیل سے بھاگے ہوئے بھی دو سال بیٹ چکے ہیں پولیس والے اب مجھے بھول گئے ہوں گے اور پھر شیرہ توری نے اپنی بیوی بچوں کا پتہ لگانے کے لیے ساپرو شہر جانے کا فیصلہ کر لیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ دوسرے وشوید کے بعد 1945 میں جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا اور جاپان میں جگہ جگہ امریکی پولیس تینات تھی شیرہ توری تقریباً پچاس کلومیٹر چلنے کے بعد جب شہر میں پہنچا تو جگہ جگہ امریکی سولجرز کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا پھر اسے نیوز پیپر کے ذریعے پتا چلا کہ جاپان امریکہ کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے جس کے بعد شیرہ توری نے سوچا کہ چلو اچھا ہی ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ سرنڈر کرنے کے بعد جاپان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور جگہ جگہ امریکی سولجر ہونے کی وجہ سے شیرہ توری کے پکڑے جانے کا خطرہ بھی کم ہو چکا تھا تب ہی راستے میں اسے ٹماٹر کا ایک کھیت دکھائی دیا اور پھر بھوک مٹانے کے لیے اس نے کھیت سے ٹماٹر توڑ کر کھا لیا لیکن کھیت کے مالک نے دیکھ لیا کسان نے چور سمجھ کر شیرہ توری پر حملہ کر دیا شیرہ توری نے اپنا بچاؤ کیا لیکن بدقسمتی سے ہاتھا پائی میں کسان کی موت ہو گئی حالانکہ یہ اکسیڈنٹل موت تھا اور یہ قتل اپنے بچاؤ میں ہوا تھا قتل کے بعد شیرہ توری نے بھاگنے کا ارادہ کیا مگر لوگوں نے اسے گریفتار کر شاپرو جیل بھیج دیا اب شاپرو کی کھوٹ نے کسان کے قتل کے الزام میں شیرہ توری کو موت کی سزا سنا دی اور تین بار جیل سے بھاگنے کے بعد اپنی فاسی کے انتظار میں یہ شاپرو جیل میں وقت کٹنے لگا شاپرو جیل کے ادھیکاری کو شیرہ توری کے تین بار جیل سے بھاگنے کی پوری کہانی معلوم تھی اس لیے اس بار انہوں نے کوئی رکس لینا مناسب نہیں سمجھا اور چھے گارڈز کو چوبیس گھنٹے شیرہ توری کی نگرانی کے لیے تینات کر دیا ساتھ ہی پچھلے جیل سے بھاگنے کی کہانیاں سن کر ادھیکاریوں نے انومان لگایا کہ یہ اپنے شریر کو مور کر چھوٹا تو کر سکتا ہے مگر یہ اپنے سر کو چھوٹا نہیں کر سکتا اور اسی لیے اس سیل کی کھڑکیوں کی سائز اس کے سر کے سائز سے چھوٹی رکھی ساتھ ہی سیل کی دیواریں اور چھت بہت مضبوط بنائی گئی اور پہلی بار شیرہ توری کو بینہ ہتھکڑی کے رکھا گیا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگانا اور نہ لگانا دونوں برابر ہے اب چوبیس گھنٹے چھے گارڈز کی نگرانی میں اس جیل سے بھاگنا واقعی بہت بڑا چیلنج تھا کہتے ہیں کہ ان چھے گارڈز کے سامنے جب بھی اسے موقع ملتا یہ چھت اور دیواروں کی طرف غور سے دیکھتا رہتا اس درمیان گارڈز اسے دیکھ کر ہستے بھی گارڈز کو ایسا لگتا تھا کہ یہ اتنی مضبوط دیوار یا چھت کو کبھی توڑ نہیں پائے گا لیکن وہ شیرہ توری کی عدبت کلاوں سے پوری طرح واقف نہیں تھے جیل پہنچنے کے بعد اس نے ایک اور کام کیا صبح صبح جیل عدیکاری کے لاکھ جگانے کے باوجود بھی وہ بستر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا حالانکہ وہ دیر تک سونے کی وجہ سے کئی بار پیٹائی بھی کھاتا مگر ان سب کے باوجود وہ لیٹ تک سوتا رہتا برتی عمرے کے ساتھ شیرہ توری اب کمزور بھی ہو چکا تھا جیل عدیکاری بھی یہ سوچ کر اسے چھوڑ دیتے کہ شیرہ توری مار کھا کھا کر تھک چکا ہے اور اسے اب فانسی بھی ہونے والی ہے اس لیے جیل عدیکاری اس کے ساتھ تھوڑی رحمدلی کرنے لگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پورے ایک سال بیٹ گئے اور ایک دن اچانک گارڈ نے اس کی سیل میں جھاکا تو پتا چلا کہ جیل کی دیوار چھت اور دروازہ وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہے مگر شیرہ توری سیل سے غائب ہے پھر تلاشی لینے کے بعد پتا چلا کہ پہلی تین بار جیل سے بھاگنے کی تمام کڑیاں جوڑ کر سیل کی دیوار سے لے کا چھت اور دوسری تمام چیزیں مضبوط کر ڈالی مگر انہوں نے فرش یعنی زمین کی طرف دھیان نہیں دیا دراصل شیرہ توری اس بار بستر کے نیچے سرنگ کھود کر فرار ہوا تھا کہتے ہیں کہ دس بجے دن تک سونے کا ناٹک اصل میں اس کی سازش کا ایک حصہ تھا شروع شروع میں دس سے پندرہ دنوں تک جیل ادھیکاریوں کو یقین دلانے کے لیے وہ جان بوچ کر لیٹ تک سوتا رہا اور اس درمیان اس نے جان بوچ کر کھودائی شروع نہیں کی تاکہ جیل ادھیکاری اگر چیک بھی کریں تو وہ پکڑا نہ جائے اور یقین ہو جانے پر جب گارس نے صبح صبح شیرہ توری کو اٹھانا بند کر دیا تب اس نے سرنگ کھودنا شروع کر دیا اور کئی مہینوں بعد جب کھودائی پوری ہو گئی تب وہ چوتھی اور آخری بار جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا چوتھی بار وہ پورے ایک سال تک آزاد گھومتا رہا اور ایک دن اچانک ایک پولیس والا اس کے بغل میں بیٹھ کر سکریٹ پینے لگا اور پھر اس پولیس والے نے اسے سگریٹ پینے کے لیے دیا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سگریٹ پینا صرف امیروں کا شوق تھا پولیس والے نے جب شیرہ توری کو سگریٹ پینے کے لیے دیا تو اسے لگا کہ شاید یہ پولیس والا اچھا ہے تب ہی تو اس نے مجھے سگریٹ پینے کے لیے دیا ہے اور پھر شیرہ توری نے اپنی پوری کہانی بتا دی لیکن دوستو سچ میں وہ پولیس والا اچھا تھا کیونکہ شیرہ توری کے کہنے پر اس نے اسے عدالت میں پیش کیا اور پھر شیرہ توری نے دل کھول کر عدالت میں اپنی بات رکھ دی اور کہا مجھے جیل میں رہنے سے نہیں بلکہ جیل کے سسٹم سے نفرت ہے عدالت سے میری گزارش ہے کہ جیل میں قیدیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرنا بند کر دیا جائے اور صرف شیرہ توری کے کہنے پر جاپان کے جیل میں بہت حد تک صدار آ گیا اور پھر کیسان کے قتل کو لے کر کئی لوگوں نے شیرہ توری کے حق میں گواہی دی کہ کیسان کا قتل جان بوجھ کر نہیں بلکہ سلف ڈیفنس میں ہوا تھا پھر عدالت نے بیس سال کی سزا سنا کر اسے ٹوکیو جیل بھیج دیا یہاں کے جیل ادھیکاری اس کے ساتھ اچھا برطاؤ کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اس جیل سے بھاگنے کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں تقریباً چودہ سال بعد 1961 میں وہ پیرول پر باہر آ گیا اور اب پہلی بار شیرہ توری جیل سے ایک آزاد ناغری کی طرح باہر نکلا تھا اپنی فیملی کے پاس پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ اس کے بیوی کی موت ہو چکی ہے اور اس کی چھوٹی سی بیٹی اب جوان ہو چکی ہے اور پھر اس کے اچھے چال چلن کی وجہ سے عدالت نے باقی بچے ہوئے چھے سال کی سزا کو بھی ماف کر دیا 1961 سے لے کر 1989 پورے انیس سال تک یہ ایک آزاد ناغری کی طرح اپنی زندگی کاٹتا رہا اور پھر 1989 میں اس کی موت ہو گئی تو دوستو یہ تھی جاپان کے ایک ایسے شخص کی کہانی جس کے چار جیل بلیک کی وجہ سے جاپان کے تمام جیل کا سسٹم اور قیدیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جانا پوری طرح سے بند ہو گیا دوستو میں جانتا ہوں کہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے مگر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی تو دوستو کیسی لگی شیرہ توری کی یہ کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اپنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا